امید کرتے ہیں یہ آپ کو باتیں پسند آئی ہوں گی تو باقی خواتین جو ہے نا بغطان کرتی ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے نا یدہیت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کافی ٹائم سے میں اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا کیونکہ میں نے ایک نئے چینل کا پنگا لے لیا تھا اس پر میں نے تقریباً پانچ سے دس ویڈیو اپلوڈ کی ہیں لیکن ایک ویڈیو ایسی اپلوڈ ہو گئی وہ یوٹیوب نے جو ہے نا ڈیلیٹ کر دی چینل ہی ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد میں نے اور یوٹیوب چینل کریئٹ کیا اس پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی وہ بھی یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہی اسی پر جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے اس چینل کو بنایا ہوئے تقریباً مجھے دو ڈائیس سال ہونے والے دو دار بائس میں میں نے شاید بنایا تھا یہ چینل تو لیکن اسے کوئی سیڈی کوئی کسی کا جو ہے نا ریزارٹ بالکل ڈاؤن ہے تو وہ جو ہے نا ویڈیوز میں ویریشنز ہیں اس وجہ سے جو ہے نا میں اس چینل سیموت میں نہیں تھا لیکن سبسکرائبر جو ہے نا ایٹ سیون نائن تقریباً ہو چکے ہیں تو آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے برحال تو یہ بات کی باتیں ہیں یہ رونا دونا بات میں چلتا رہے گا تو آج میرے ویلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہے آج ستمبر ستاراں گاست کو میرے ابو کے مامو کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی تھی انتقال ہو گیا تھا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے آپ نے بھی ان کے لئے مقفت کی دعا کرنی ہے آج ہے ان کی چلیسویں کا ختم دو بجے ختم ہے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا میرا ویلوگ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے تو میں نے آج آپ کو دکھانا ہے کہ ایک تو میں نے شادی والا ویلوگ بنایا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ خوشی کے موقع پر ہمارے گاؤں میں کیسے لوگ خوشی مناتے ہیں اور سوگ کے موقع پر کیسے سوگ مناتے ہیں تو ان دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے سوگ اور خوشی میں رسم کول خانے پر کافی لوگ آئے ہوئے تھے کافی راش تھا ادھر میں نے چھوٹا سکلپ لگایا تو اس موقع پر میں ویڈیو ویلوگ نہیں بنا پایا کیونکہ میرا بالکل جو اینا دل نہیں تھا تو اس موقع پر میں جو اینا ویلوگ بنانے جا رہا ہوں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا راش تھا تو چلیسویں پر جو اینا چلیسویں کے ختم پر میرا خیال میں اتنا راش دیکھنے کو نہیں ملے گا تو کول خانے کا بہت بڑا ختم تھا بہت بڑا اعتماد تھا لوگوں کا تو آج دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں وہ اپ ڈیٹ آپ کو میں اس ویلوگ میں بتاؤں گا باقی میں ابھی جا رہا ہوں فیلال یہ بلکل سامنے ہے میرے مامو جان کی ملک ڈائری تو جہاں پر وہ بیٹھتے تھے کاروبار اپنا سمالتے تھے پرانے دوست اور ملازم بھی ہیں کیا لٹھیک ہو دوچ چاہیں گے ہاں سارا ایاری ہے یہ تین چار چیلر آپ دے سکتے ہیں میرے بڑے یہاں پر مامو جان بیٹھتے تھے یہ پہلے ان کی یہ پرانی ڈائری تھی یہاں پر چیلر وغیرہ دوت کر رکھا ہوتا تھا تو یہ جنریٹر وغیرہ یا بجلی چلی جائے دوڑ ٹھنڈا کرنے کے لئے تو یہ نیا جو ہے انہوں نے سنٹر بنایا تھا جہاں پر چیلر شیفٹ کیئے تھے اس جگہاں پر یہ حال ہے یہ ہے ہمارے کزن مامو آقنیواز کے بیٹھے شیشان نواز کیسے ہو ٹھیک ٹاک ہوں سنا کی صورت آلہ کی انتظام میں کوئی تیاری شیئریاں دیکھیں پک رہی ہیں کس ٹائم ختم ہے دو پہنے بہترین انکل مشتاک ہمارے گاہوں کی جو بھی خوشی غمی ہو اس پر سرویس حاصل کی جاتی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھے کوکیں کرتے ہیں یہ ابھی دو زردے کی لے گئیں اتر چکی ہیں باقی دو ابھی جو ہیں آگ پر رکھی ہیں دو تیار ہو چکی ہیں سالن یا دو ہیں چاوال 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 چاوالوں کی ہوگی اور خلال دو جو ہیں انہوں نے آگ پر سالن کی چڑھا دیئی ہیں پانچ چاوالوں کی ہیں پانچ چاوالوں کی سالن دیئی سالن چاوال 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 لیمبو چاوال 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 دو بجے ختم دیڑھ ہو گئے ہیں تقریباً آتا گھنٹہ باقی ہے کپڑے وغیرہ میں نے چینج کا لیا آپ کو فائلنس ریمائنڈر دی دوں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو آپ نے یہ افزارو کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آزائے بزو کے گناہوں کو باپ کرتے ہیں آزائے بزو کے گناہ آزائے بزو کہتے ہیں چہرہ کے آزائے بزو کہیں ہاتھ ہیں آزائے بزو سر کا مسئلہ پاؤں کا مسئلہ یہ آزائے بزو ہیں بتا نہیں ہی میری آنکھوں سے کتنے گناہ ہوئے نہیں معلوم میرے یہ ہاتھ کتنی بدکاریوں اور چوریوں مندبس ہیں موسیقی 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 کس نے سارے نہیں بنایا کس نے سارے کیا سارے کیا صحابہ اکرام رکھان اللہ تعالی صالقی بردہ خبیم بردہ یمین تصدق کرتے مجھے مقبول فرماوی اللہ تعالی صلاح یہ خواتین و حضرات یہ تھا چل اس میں کا ختم ہمارے پیارے مامو جان سے تھاک نواز دو کا مرہوم کا اللہ پاک ان کی مقبرت فرمائے آپ بھی ان کے لئے مقبرت کی دعا کر دیں تو باقی آپ سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو عام چیزیں لے کر جا رہے تھے پانچ ساتھ لوگ آپ نے دیکھوں گے اس وقت ہماری سامنے ویڈیو بان رہی تھی وہ عام ختم کی اشیاء لے کر امام بارگاہ مسجد میں جا رہے تھے جہاں پر جو ہے ختم پڑھایا جا رہا تھا مولانا صاحب تقریر کر رہا تھے تو جو باہر کے مہمان آئے ہوئے تھے ان کے خانے کا انتظام کیا گیا تھا مقامی لوگوں کے لئے بھی خانے کا انتظام تھا تو سب سے بہن جو ایشو ہوتا ہے نا خانے کے دوران جو اس موقع پر جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کچھ باتیں جو ہیں وہ شیئر کرنے والی نہیں ہوتی لیکن آپ میری آڈیاں سے آپ کو میں بتانا ناصر سمجھتا ہوں تو اس موقع پر جو بڑی پرشانی ہوتی ہے وہ خواتین والی سائٹ پر جب خانہ سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کچھ خواتین جو باہر سے آئی ہوتی ہیں مہمان آئی ہوتی ہیں وہ موصلی رہ جاتی ہیں کھانے سے اور جو مقامی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں پہلے ہمیں کھلایا جائے بعد میں ان کو کھلایا جائے ہر کو اپنے اپنے پیٹ کی پڑی ہوتی ہے تو یہ بڑا کامن ایشو ہے دوسری بار یہ ہے کہ جب وہ موصلی خواتین کی عادت یہ ہے خود بھی خاتی ہیں اور ساتھ جو ہے نا گھر والوں کو بھی لے جاتی ہیں اور ساتھ برتن بھی لے جاتی ہیں ساتھ برتن بھی لے جاتی ہیں اینڈ پر جب کانٹنگ ہوتی ہے برتنوں کی تو برتن کام پڑ جاتے ہیں وہ پیسے پڑ جاتے ہیں تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے تو ان خواتین کو کون سمجھائے کہ ہماری ماں بہنیں ان کی عزت اترام ہمارے جو ہے نا تل میں ہے باقی ان کو بھی کچھ خیال کرنا چاہئے کہ فوتکی والا گار ہے غمی والا گار ہے کچھ ہم خیال کر لیں کچھ ان کی عزت رکھ لیں اور ایک ایشو مردوں والی سائٹ پر یہ بڑھا ہے کہ ان کے جو ہے نا موصلی کے جوتے چوری ہو جاتے ہیں پچھلی دہاکول خانی کے ختم پر تقریباً دس بندوں کے جوتے گھوم ہوئے تھے دس بندوں کے وہ ننگے پاؤں گئے تھے شرمیدگی والی بات ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں شیئر کرنے والی کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ کو یہ بات شیئر نہیں کرنے چاہیے تھی لیکن یہ جب تکلیف ہوتی ہے تو یہ باتیں شیئر کرنی چاہیے شیئر ہونی چاہیے برحال کل خانی پر کافی لوگ آئے ہوئے تھے اس طفح جو ہے نا امنے قریبی گاؤں میں کسی گاؤں میں بھی اعلان نہیں کروایا ان کو اطلاع دی تھی تو اس طفح جو ہے نا اتنا راش نہیں تھا کل خانی پر بہت بڑا راشتہ اس طفح میں ویلاغ نہیں بنا پایا اس طفح میرا جو ہے نا تھوڑا سا موڑ بھی آف تھا تو جب بندہ ریفریش ہو نا اس وقت ویلاغ بنانے کا مزہ آئے تھا وہ میں نے ٹک ٹاک کے چھوٹے سا کلیپ بنایا تھے تقریباً کل خانی پر دس سے بارہ لاکھ کا خرچہ آیا تھا کل خانی کے ختم پر اس پر کتنا خرچہ آیا یہ بعد میں پتہ چلے گا کیونکہ ہمارے جو مامو ہیں نا وہ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا ڈیری فارم تھا ڈیری سنٹر تھا دودھ کا تو ان کے بہت بڑے لوگوں سے رابطے تھے مطلب دور دور سے یہ تھا آج کا ویلاغ یہ تھی چند باتیں جو آپ سے کرنی تھی امید کرتے ہیں یہ آپ کو باتیں پسند آئی ہوں گی تو باقی خواتین جو ہے نا بہت تانگ کرتی ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے نا یہ دیت دے مائن نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں یہ نو پای خواتین جو ہے نا مجھے سٹرائکیں مارنا شروع کر دیں گالیاں نکالنا شروع کر دیں آپ کی عزت ہماری عزت آپ کی رسپیکٹ ہمارے دل میں ہے باقی میں خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں اور دماغ سے بھی کرتا ہوں باقی باقی اس ویلاغ کو کرتے ہیں یہاں پر اینڈ ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں تاب تک کے لئے اللہ حافظ لیکن ایک بات اور میرے ماموں کے لئے آپ نے مغفرت کی دعا لازمی کرنی ہے اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنر نصیب کرے ان کا اگلا سفر جو ہے نا وہ جو میرے باقی میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کن الفاظوں میں بولوں تو باقی آپ نے ان کے لئے لازمی مغفرت کی دعا کرنی ہے ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اور چینل کو بھی سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ آپ سبسکرائب نہیں کرتے کافی ٹائم سے میں ویڈیو میری نہیں آرہی اب انشاءاللہ ریگولار تو نہیں اس چینل پر پراپر کام کریں گے اور ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو آپ نے بولنا نہیں مجھے یاد رکھنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا ہے باقی دعا میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ